جب لوگ سوال جنو میں چار سیٹے بیجی پی جیت کی آئی تھی اس سمیہ بھی آپ نے کہا تک کہ یہ وقتی آہ کامیابی ہے ہم پھر اس کے بعد یہ کامیابی نہیں دیکھئے سنیے سنیے دیکھئے 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 آپ یہ بات کہہ رہے ہیں میں اس لئے نکار رہا ہوں کہ ذرا وہ آنکھ پہ تو نظام آباد میں منصفل الیکشن ہوا بی جے بی کا ایم پی ہے وہاں پہ کتنے سیٹ ایم ایم جیتی بی جے پی کا ایم پی ہے نظام آباد میں ایم ایم نے کتنے سیٹ جیتی سولہ سیٹ جیتی ہم تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہوگا یہ الیکشن کا ورڈکٹ ہے منصفل الیکشن ہے تھوڑا اونچ نیچ ہوتی ہے اور مجھے یقین ہے کہ میں تو پریوی نہیں ہوں نہ مجھے اختیار ہے ٹی آر ایس پارٹی پر بولنے کا مگر مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ دیکھیں گے کیا کرنا چاہیے کیا صحیح کرنا چاہیے کتنا اچھا کرنا چاہیے اس کو دیکھیں گے مگر ان کے پارٹی کا مسئلہ ہے ابھی میئر 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 اور ڈیپٹی میئر کے لیے یہ بات آتی ہے کہ آپ کس کو سپورٹ کریں گے کیونکہ آپ کا سپورٹ کبھا ہے پرسات صاحب ذرا تھوڑا خوشی کا موقع ہے آج تے ایک رات چھوڑ دو آپ لیکن بہت اہم بات ہے ہاں بلکل اہم ہر چیز اہم ہے اتنی بڑی کامیابی ہم کو جو ملی ہے وہ یقینہ نے بہت بڑی کامیابی ہم کو ملی ہے اور ہم فیصلہ کریں گے بیٹھ کے بات کریں گے کل میں ہمارے پارٹی کے تمام ذمہ دار حضرات سے میں ان سے بات کروں گا ان سے مشورہ کروں گا ان کی رائے حاصل کروں گا اس کے بعد ہم کوئی فیصلہ کریں گے یقینہ ہم کو فیصلہ کرنا ہے ہم کریں گے سر یوگی آج تناب نے یہ کہا ہے کہ بھاگیا نظر کا بھاگیا دے اب شروع ہوا ہے اور جیپی نڈا نے بھی یہ کہا ہے کہ ٹوینٹی ٹوینٹی میں بی جیپی کی سرکار ہوگی کی سرکار کو ہم نکالیں گے آپ اس پر کہہ جائے اب ظاہر ہے یہ تو اس طرح کی باتیں کریں گے نا بھئی جہاں پر یوگی آئے تھے کیا ہوا ٹائنٹائے ہو گئے سرجیکل سٹرائک بولے تھے اول سٹی کے اوپر اب ڈیموکرٹک سٹرائک ہو گیا بی جیپی کے اوپر یہ تو ڈیٹا آپ کے سامنے ہیں امپریقل ایویڈنس آپ کے سامنے ہیں ہم تو یوگی آجت نیناس سے یہی کہیں گے کہ آپ تو ممبئی گئے تھے زیادہ ایکٹنگ مت کریے حقیقت کی دنیا میں آ جائیے اور جو ظلم وہاں پر دلیتوں پر کیا جا رہا ہے اس کو ختم کریے جو خوانین آپ کونسٹیوشن کے خلاف بنا رہے ہیں وہ روکیے اور مجھے یقین ہے کہ کیسی آر گو ہمارے اپوزٹ پارٹی کے ہیں مگر ایک بات ماننا پڑے گا ایک ریجنل فیس ہے اور وہ ریجنل فیس آج بھی امپورٹنٹ ہے کل بھی امپورٹنٹ رہے گا اور تھوڑا سا اگر وہ لوگ جو بھی ان کے چیزیں صحیح کرنا ہے کر لیں گے تو ہی سٹل آج بھی امپورٹنٹ اور ہم شور کہ کیسی آر جو ہے وہ بی جے پی کے اوپر بہت بڑے بھاری پڑیں گے آنے والے وقت میں تو کیا آپ ان کو سپورٹ کریں گے اگر میر کی پیٹ چلیے دوں میں ابھی آپ سے کہا ہوں میڈم کہ ذرا تھوڑا سانس لینے دیجئے تھوڑا ہم کو اپنی اتنی بڑی کامیابی ہم کو ملی ہے تھوڑا ہمارے تمام پارٹی کے ذمہ داروں سے ہم کو اپنی ان کی خوشی کا حصہ بننے دیجئے اور کل صبح میں ہم تمام پارٹی کے ہمارے ذمہ داروں سے ایمیلیز ہیں ایمیلسیز ہیں سینئر ہمارے پارٹی کے لیڈرز ہیں ان تمام سے بات کریں گے مشورہ کریں گے اور جو بھی فیصلہ ہوگا آپ تک پہنچائیں گے اپنے گھر ہیدر آباد پہ اپنی بی جب جناو پرٹار کر رہے تھے بی جی پی کو یہاں پہ کمپلی سی لیجک کیا جناتے ہیں لیکن آپ کی کے گھر میں بی جی پی نمبر کہاں 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 دیکھئے آپ لوگ نیشنل چینل پہ آپ کو بڑی محبت ہو گئی ایسا ہو دینا ہوئے اسی ہی کے گھر میں میرے گھر میں کون جیتا ہم تو کہہ رہے گے میرے انگانہ میں تمہارا کامی نہیں ہے آرے آپ جب کہہ رہے ہیں تو آپ بتائیے کونسی جگہ پر ہم تو جہاں جہاں یوگی گئے وہاں ہر آئے جہاں امید شاہ آئے وہاں ہرے آپ نے کہا تھا پرانے شہر میں سرجیکل سٹائک کریں گے ہم نے کہا ڈیموکرٹک سٹائک کریں گے ڈیموکرٹک سٹائک ہو گیا اب نیشنل میڈیا کو بی جی پی کے باجہ بجانے کا اتنا شوق ہے تو بجائیے آپ مگر ہمارے کھندے پہ رکھ کر باجہ مت بجائیے آپ کھل کر کہیے کہ ہم بی جی پی کی بینڈ پارٹی ہم باجہ بجا رہے ہیں ہم آپ سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں بی جی پی کا جو پوزیشن تھا وہ کیا ہے آپ دیکھ لیجئے ہم آپ کو بطھر سے کہہ رہے ہیں کہ ہیدراباد پارلیمنٹ سیگمنٹ میں فورٹی فور منصفل ڈیویشنز ہیں پان سال پہلے بھی ہم نے تھٹی فور پر لڑا تھا تھٹی تری جیتے تھے اس بار بھی ہم تھٹی فور لڑے ہیں تھٹی تری جیتے ہیں اب آپ بتائیے آپ لوگ تمام ماشاءاللہ سے آئنسٹائن کے خریبی دوست ہیں میتیمیٹکس میں آپ لوگ بہت اچھے ہیں ہم تو ویک ہیں اسی لیے ہم پولیٹکس میں آپ بتا دیجئے کہ یہ نمبر صحیح ہے غلط ہے سر آپ ہمیسا ہیدراباد اور سلنگانہ کی جو اس میں تو نہیں تھا نا کوئی الائنس ہمارا تھانکیو آپ آندھی بولتے ہیں آسمان دیکھیں کتنا صاف ہے کتنا اچھا موسم ہے نہ ہوا دیکھیں سنیے سنیے یہ لفظ آندھی کا کیا مطلب ارے بھائی اگر آندھی ہوتی تو امیل سی کیوں ہار گئے مہاراشترا میں آندھی آرے آن ایڈ 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 نہیں جی آرے بھائی عوام کا فیصلہ ہے مگر ذرا الفاظ کا استعمال جو ہے نا ذرا اس کے اوپر دیکھ کر کریے آندھی آندھی کہاں آندھی ہے بھائی ارے بھائی توفان آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے آپ کہاں آندھی کی بات کر رہے ہیں سر آپ چارمیزار کی تو بات ہو گئی کیا آپ کو آپ سوال کرتا کہ ہورا بریج پر پوچھ کریں گے سر نہیں الیکشن لڑنا تو پرساد صاحب میرے لیے ضرور یہ میں جب تک زندہ رہوں گا میں الیکشن لڑتا رہوں گا اور مجھے جیتنے سے یا ہارنے سے کوئی مطلب نہیں ہے مجھے لڑنے سے مطلب ہے اور میں لڑوں گا اب رہا سوال آپ کے سوال کا جو سپیسیفک جواب ہے اب الیکشن سے ہم لوگ تھوڑا ہیدر آباد کے الیکشن سے فارغ ہو چکے ہیں اب بیٹ کے بات کریں گے آنے والے ایک چھ سات دن میں اور پھر انشاءاللہ پھر اپنا سفر شروع سفر شروع رہیں سر یہی فارمولا آپ بینگال میں مطلب آپ نے کہا تھا سمیت 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 دیکھئے میں آپ کے سامنے کئی مرتبہ ان پٹیکلور آپ کے تمام سے کہوں کہ کیرالہ میں اور آسام میں میں نہیں جاؤں گا یہ میرا ایک ڈیسیشن ہے اور ہم اس کے پابند ہیں وہاں پر بدردین اجمل صاحب کی اے آئی ڈیو ایف ہے آئی ایو ایمل کیرالہ میں ہے ہم وہاں جا کر ان کو ڈسٹرپ نہیں کریں گے اگر کبھی ان کو غلطی سے میری ضرورت پڑ گئی مجھے سے دیوانے کی تو وہ مجھے کال کر لیں میں آ جاؤں گا نہ موقع سر مطلب سر بی جے پی بھی کہ رہا ہے سر یہ بی جے پی بھی سر بی جے پی بھی کہ رہا ہے نہیں نہیں میں کیرالہ اور آسام کی بات کر رہا ہوں ویس بینگو ٹیمیل لاڈو میں تھا لاس ٹائم لڑے ہم لوگ ایک سیٹ لڑے تھے وانیم باڈی کی سیٹ لڑے تھے ہم لوگ ایک بلکل ٹیمیل لاڈو میں لڑیں گے کیوں نہیں لڑیں گے سر بی جے پی بھی ایدھر بھی آ رائٹ سائیڈ بہتا ہے لیفٹ لیفٹ ونگ بھی ہے لیفٹ سائیڈ بھی ہے سر بی جے پی یہ کلیم کرتا رہا کہ میمکہ اور میلی جو تی آر ایس کا آئر لائنس ہے مطلب ایشیو بیس جو سپورٹ تھا وہ گھروم کے اندر ہی رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب ہے کہ بی جے پی کو یہ معلوم کہ میں ٹائلیٹ میں جا رہا ہوں تو کیا ہو رہا کیا بات ہے یار موسیقی